لا لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن بلان اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ الرحمن والاعق اللہ نمی متاقینہ والجناتل آمامل مومنین برنار لِلکافرین والمنافقین عزلات و السلام علی رسول القریم بالقاسم محمد اما بات قَالَ اللَّهُ تَعْلَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفْقُرْخَانِ الْأَحْمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّ قُمُ اللَّهُ وَرْسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُطُّونَ الزَّقَاةَ وَهُمْ رَاكِئُونَ بُلَنْدِ السَّلْوَا کوئی لمبی چھوڑی گفتگونیں انتہائی مختصر اور انتہائی جامعہ ڈپٹی میں حکیر طالب علم دی حسیت پیش کرنا چاہا جس بندے رسالتِ مابتِ کلمہ پڑھے ہیں وہ مسلمان ہے حط بن کے نماز پڑھے کھول کے شیعہ سرواوے یا سنی دیوبند بریلوی اہلِ حدیث کوئی رول قانون اصول پرہیں پنچیت دے مطابق اسنو کوئی بندہ کافر ثابت نہیں کر سکدا جس بندے رسولتِ کلمہ پڑھا اسمہ جان دی پہی یہ توار ہے ناو بڑے اچھے چہرے ماشاءاللہ مجلس دی الحمدللہ زینت لوگ بیٹھے اسنو کشامت نہ سمجھے نہ میرے میارے نہ ایسی میری عادتی بڑے عزت علی گھران دے افراد زین دے دریچے کھول کے نو کر دی بادہ وزن یعنی کہ جس نے بھی رسولتِ کلمہ پڑھے آ وہ مسلمان وہاں کو سمجھانے بھی بھائی اتھا ہتھ رکھ کے نماز پڑھے اتھا اتھا کھول لے وے مسلمان کافر پرہ ویچھ نہیں ثابتی سکتے اجی جڑے مہربان سر حلامان دی تکلیف فرما رہے ہیں چلو جملہ تبدیل کر دیں محمد زبان اللہ تعالی راتی کھول ویندہ ہوگے مشرقوں ہوندے جڑا اللہ کو نمنے کافروں ہوندے جڑا نبی کو نمنے منافقوں ہوندے جڑا علی کو نمنے مہربانی شاہد ہے مہربانی شاہد ہے مہربانی شاہد ہے ایک بندہ اللہ کو بھی منین دے تھوڑا میک دا آواز اچھا ایک بندہ اللہ کو بھی منین دے رسول کو بھی منین دے علی کو بھی منین دے وقت کس پریں چو کافر کافر تا نہیں مندہ فرد واحد دا اگر کوئی حکم ہوئے تو علی دا گل لے پنچیت دے حساب نال مشرق کافر نہیں مندہ جب کلمہ رسول تے پڑے اب پہ بند ہے دو چیزان میں ختم کرنا لگا ایک قرآن تو ہر یہ آواز نہیں ہے تو ہر یہ نہ آگا فرند تباسو تو ذرا ذرا بیدار ہو پہ یعنی کہ ایک قرآن ایک مصطفیہ بھی یہ کہیں دا پہ بند نہیں نہ مولوی صاحب دا نہ بھائی جان زاکر صاحب دا نہ کہیں بھلوچ خان چودری ملک پھر ناصر شاہ جی کسے دا پہ بند نہیں قرآن اور رسول دا پہ بند ہے جو اللہ دی کتاب آکھے او من نے جو رسول دا آرڈر ہے او من نے اگر زندگی عزت نال گزارنا چاند ہے قرآن اور نبی دا پہ بند بن کراوے نیک مشورہ ایسا بطول گواہے جہن دے ہوتے چارانی خرچ نہ ہوئے تے زندگی دے کسے موڑج گھاٹا آنے ناصر نوت کی پورا کرن وستے تیارے قرآن دا پچھنا ہوئی تو اہلِ بیت تو پچھ اہلِ بیت دا پچھنا ہوئی قرآن پچھنا اہلِ بیت دا پچھنا ہے قرآن اور قرآن جو آنکھے منو جو آنکھے جو رسول آنکھے تسلیم کرو کیوں جاوی چھنا کرو جیڑے سیر بیٹے آلین دے ہوں سامانی جتو اکو کہنی دسا بھی سیر نہیں آلین دا میں تردن دا طور کل پڑھن لگا جنا تکیوی اتنا آتے رضوانی اتنا ٹھیک ہے نا ہونہ دوہیں ایک کلاس دیں اللہ دوہا سارے بیرامان دے زندگی دراز کرے مولا عزت سارا دے اترام کرنے ہیں جو حاجی صاحب دیا اولاد ہے سارے تا دل اس قبر ہے نا تو اس واسطے میں پرانا توارا نوکہ رہا میں جی میں توارے مزاج جانا نا بلوچان دے مقصود پوریاں دے ہی میں تھوڑے بندے جانا دے توارے ذہن اس کیے بھی سر حلی سنتے لگا ویسی میں توارے سر رہا ہاں 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 سنگا لی ہاں پرہ تا وپار دی گال کھڑا کرے نا پرہ وپار دی گال لے بتا توارے ذہن چھوڑے ویسی چھوڑ کر ویسی ہوتے پندرہ وی پنجی ادھا گھنٹہ پاڑ کے تا نکلا گیڑو ہو جڑا میں بند کرا کیا میں تو اکو نکلا دے نا میں تو توارے سر رہا پچھا نہ دیکھو کون ہی بند کرا یعنی کہ قرآن جو آنکھے من جو رسول آنکھے من بھی یہ بچڑے جی منی کہیں دی نہ من جہیں دی من ایسے خوار تیسے پریشان ہو سا قرآن ہے کیا قرآن پاک قصیدہ ہے مدینہ سرداراندہ یہ کام کریں دے گائیں اللہ قرآن بنا کے خان جی بجیندہ مثلا رسول کنگی نہیں تھی اللہ قرآن بنا ہے ظلفہ اتھا یعنی اللہ قرآن بنا ہے نبی گلیچ بڑے اللہ قرآن بڑے نبی تیر مارے اللہ قرآن بڑے اہل سننہ دا چوتھا خلیفہ مسلط ہے اللہ قرآن بڑے بطول دا حاکم رکویچ قرآن بڑے ابو طالب دے بچڑے انگوٹھی دیتی اللہ قرآن بڑے بطول روٹیاں دیتی اللہ قرآن بسول علی انگوٹھی دیتی بس آخر اللہ قرآن اچھا جماعت آئی عام پیش نماد آئی آمنہ دلال جماعت پی کریں آمنہ دلال احمد مختار نماز پہ پڑھے آم پیش نماز بھائی جان ہائی نہیں اگر اسے پنڈال اچھا اسے امام بارگاہ اچھا اسے گرانڈ اچھا اگر پیش نماز جام ادھا نماز پڑھا بھائی جانڈا تکبیرت الہرام ہتھیلیاں کعبہ دی طرف کارکے صدیاں کنہ تک لے آنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سائل اندر وڑتا سیر علایا وینا بات ویدہ کڑو تا ہو سائل اندر وڑتا وہاں کہ جی پیش نماز تگھن کے آخری مقتدی تک سب سن دے پائے ہو اللہ دا گھر اللہ دی عبادت اللہ دے عبد اللہ دے نا دا سائل ہاں مالک دے نا دے پیامنگنا پیش نماز تگھن کے آخری نمازی تک کوئی ہے جیڑ اللہ دے نا دے میں غریب سائل کو عطا کرے لیکن میری شارت ہی کہے دیوے سائی دیوے اپنی شان دے مطابق مگر میری شارت ہے دیوے سائی دیوے اپنی بلو شان دے مطابق گھر اللہ دا ہائے میرا اللہ گھر اللہ دا عبادت خدا دی سائل اسم استعمال کی تے اللہ دا اگر شارت رکھ اس دے اپنی شان دے مطابق اتھا ہی ارمان لگ دے بلو چھو ڈکھ لگ دے نشتر چل دے امام حسین گوائے نشتر چل دے جیڑی چنگی گھر خان جی دفن چکرنس آکو بڑی تکلیف تھی بیا کہیں کو ہووے تے بھاوے نہ ہو میں سوالیا اللہ دینا نسائلا اچھا دیکھو بلکہ ان یک تکی دے رہتے بیٹھا ہوں آری زبان کھل بیٹھا ہوں تو کوئی آکھے جی دیوو اللہ دینا میں دے تو ضروری نہیں جو میں دے میں کو گھر میں دے رنگ پور اور اڈیے تے کھڑو کیا میں دیتا شکایت نہ کرے سے اوہ تاک سیری زبان دے بھوے تے گھنٹا کھڑو تا ریا اٹھائی کہیں نے دیتا تکی دے دے رہے تے گھنٹا کھڑو تا ریا چارانے کہیں نے انہاں بھیرا ماں دی شکایت ہے نا میں دیتا نہیں میں تا بہمانہ پرانہ میں دا نا تا تا چاوے آجو نو تا کچھو خالی بھا لے آتا وقت تا میرے گھار دی شکایت ہے نا انہاں دی شکایت ہے رزوان دے دے رہے تے گھنٹا سوالی کھڑو تا راوے تے چارانے نہ ملے اس گھار دی شکایت ہے نو تا کی چکھالی والا آوے تا میں نہیں شکایت ہے میں تا مہمانہ ترائے دفعہ وہاں کھا کوئی ہے جوڑا اللہ دے نہ آتے عطا کرے علی جو انگوٹھی دیتی ہے علی کو پتہ میں اہمیت جاننا جو اللہ دے گھار میں آیا انہاں چا کوئی نہیں آیا ہاتھ بلندگار کے نعرہ حیداری تو سمجھ آنڈی پہ گزارتی یا نہیں پہا سائل دے سامنے علی ہتھ لمبا کیتا کوئی دا سیانہا منگانالہ سکینٹر نہیں لگو انگوٹھی لا گیتا اجب بیر نہیں نکلا جو آیا تا گئی انما ولیوکم اللہ اللہ پیادے پہلے ولی میں خدا ورسولوہو ماشاءاللہ طلبہ بیٹھیں علماء بیٹھیں فاضل بندے میری تکریفت سن رہے ہیں ورسولوہو اے ہودی جڑی زمیر اے خدا لے پاس اللہ پیادے دوسرا ہے میرا رسول واللزینہ اعمناللزینہ یقیمون السلاة ویوتون زکاة وہمراکعون اللہ پیادے تیسرہ ولی اوہے جڑا نماز بھی پڑھ دے اور حالت رکو اچ میں اللہ دینات زکاة بھی لے رہا سمجھ جاندی پیادے یعنی کہ اللہ دینات زکاة بھی بولو دین دے پیو انگوٹھی دیتیے رکو اچ آپڑی مرضی نال پتر دی انگوٹھی لتیے ظالم دی مرضی اللہ سلامت بسم اللہ جوانی نصیب سمجھ جاندی پیو انگوٹھی دیتیے آپڑی مرضی نال پتر دی مندری لتیے ظالم دی مرضی بہتاں ہی ایک میں سنگے نواز رتنال صرف کوئی ناموری بستے نہیں میں کافی دیر دا حاضر تھیاں میں ایک بانی دی حصیت رکھتاں اللہ تمام ازاداران دے بچان دے زندگی کرے جتو جتو کو ٹرکیہ اسلام آباد تک پنڈی سرگودہ جنگ لاہور تک جتو جتو بھی این امام حسین دے عزت دے صدقہ مولا ساراں دے زندگی دراز کرے نال خاندان دے نال براوان دے نال اہل خانہ دے اے ساڑے عزیز بھرا وقت معلوم تک آباد و شاد مولا کہندہ محتاج نہ کرنے تے ہر میدان اج بطول دا صدقہ عزت ہونے جمالہ دے دامی علی رات جڑے حسین میرے کل آئینا ہوں میلے کلہ ادے امام تو گھن کے تے نالین تک ترے دفعہ سجاد دے باب میں کوئی آکھ ہے جیسے پسند ہوئی میں لہا تے ہونے 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 بسم اللہ سیدادہ اس تو بڑے شاید بسم اللہ جوانی نصی میں لہنے لہا تو سہائے نہیں کی تھی میں توریہ شکلن پیر دے دا بھی ہے کر چھوڑو تاکہ سواب اچھ اضافہ ہو جائے باقی کوئی نہیں سواب اچھ اضافہ ہو جائے ادے انگوٹھی بڑی سونی آئی کمر بند جڑا ہائی علی اکبر دے نان کا لیتا بڑا سونہ ہا ادے میں انگوٹھی کو بھی لیتھے تے کمر بند کو بھی لیتھے وہ ات میں کوئی شروع ماندہ آدھا جو آپ کھڑے ان تکی میں منگا ذین اچ میں رکھے کہ موقع ملا تک انسان ادے رات گزر گئی ڈامی دا ڈین ابر پیا ابرے تے لاشاں چامل لگ گئے صرف چند بندے درمیان علی رہ گئے ہیں باقی خان جی یقین کرے بچڑے جی منی سارے روندے بیٹھے ہیں بسم اللہ سیدہ اللہ ادے ابرے تے لاشاں چامل لگ گئے دیگر تک اکتر لاش چائیس تا دے وڈا زخمیاں بڑا زخمیاں کم تک پڑے ہوئے میرے عزیز بیٹھن ویچ بینی زاکر شاہ جی مولا بچڑا دیوی اے میں نے ممبر پہ گا میں کوئی سین بطول دے زخمی پاسے دی قسم جی میں کتاب ہنچ بندہ رویت پڑھ دے جو میں اونج پڑھ ساں تے بلوچ ہنے مر ویسے اشارہ کرے ساں جائیں ہائے نکیتی نکھ گھن کے ویساں ایڈہ زخمیاں دیگرے لے کوئی حسین دے کنڈا لے پاسے کھڑوے آتا سامنا بندہ ڈس تھا ایڈہ واہ 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 جنو شرمہ ویسر جکا کا ایڈہ باوے جڑا عبادت سمجھے دے وینڈ کر کے رووے ہاں بھا میں نیاز بھا بسم اللہ سیدہ بھا بچڑے جی مولا پر دے سلامت آدھے ایڈہ زخمی ہاں کوئی دیگرے لے کانڈا لے پاسے کھڑوے آ سامنا بندہ رسطہ ہر بندہ نہیں روندہ اکتے مہر لگے تاں ہاں جانتا بڑا زخم اُبھرے تے لاشا چاہوان لگے اکبر دیلاس شایس قاسم دے ٹکڑے عباس دیلاس تے گئے اصغر کو دفنایا حبیب برے زرے قطار بچڑا دی قطار صحابہ دی قطار براوان دی قطار مہمان اور دے جنگی بڑی سونی کیتی بڑا لڑے تصویہ بکھایا شاید نہ لڑے لڑا بھین دے آکھے تے امیر سنشاہ چاہ بھین دے آکھے تے لڑے اگر جائے ہونی ہائے نکیتی مقدر دا گلہ کرے یہ جملہ والے صاحب اندے بسم اللہ دا صواب انے مول صاحب فرمین دے ہونین جڑے ویلے سلام کرنا ہے نا آخری بھین دا بھین ہاتھ پکڑ کے بکھرا گن گئی بی بی دیکھ کے آدھی امہ دا جایا مدینہ چٹو رہے ہیں اٹھاوی کو چھیں مہینے تھی گئیں کدہ ہاں کوئی گل کی تھی مولا فرمین دے نہیں منت کرے نہیں آتا ہے آج کسویں دی گرے لے میں ڈوڑیاں تو بعد شام لگا وجنے شام اچ میرے کل عورتوں پوچھیں تا سہی بھرا کی ہو جی آوی نمازی روزے دار سونا کتنا بھیڑ مرونی جو کوئی عورت پچھے چا لڑ دا کی میں ہاں میں تا تیری جنگ نہ لٹھی ہیک حملہ کر کے دکھاؤ ہائے کار چھوڑو جو میں شام مان کے دساں سجاد دا بابا لڑ دا کی میں ہاں تیری جوانی دی قصہ میں اے ڈا رنے جو تلیاں زمین تے لگیاں تے رو رو کے بیٹھ رہا دیں ہونوے لے جنگ دا آکھیں یہ جڑے دیکھا نا لے ٹور گئے میں کس سویرے آکھیں آ میرا اکبارا میرا عباسا میرا حبیبا میرا زرائرہ میرا برائرہ بس آخری مکان ہے یہ تھا ہیک کو وین سنو میں ختم کرنا اگر نراض نہ تھے وہ جڑا کی دے لے جھولی فلابو آپنے واسطے آپنے اولاد واسطے ساڑے مرہوم چاچے واسطے دعائیں منگئے یہ تھا ہیک کو وین سنو دیگرے لے کس گئے جمال آدھے میں انتدار جنہیں ابھی نی لاوے شام تھی وے تے میں بنیا آدھے نیوی لتھے تے اندھارا ڈاڈا میں لاشیں ٹور پیا یہ جملہ ہی ہو کھا مقدم ساہ پڑھتا ضرور ہونا مرد دیو تا مر بنجو بلو چاو میں لکیندہ نا پڑھتا آدھے میں خوش تھی آ جو یہ حسین دی لاش ہے آدھے غور نا لٹھے تا حبیب حبیب دی لاش آدھے جو میں غور نا لٹھے مرسن شاہ جی تو حبیب دی لاش وقت میں اٹھا ہوں وقت سعید کو لگا گیا وقت میں کوئی خیال ہے بہی نہ دے تا سر موجود ہے حسین دی لاش دے سر کو نہ اسی وہ تا ظالم بلند کیتا آدھے گلیں دا گلیں دا میں آکھڑو تھا جیڑا جیبریل دے پر تے سمدہا مٹی تے ستا تو ساں ہے نہیں کی تھی تو آرے تو چھوٹے ہائکر رہے ہیں تو ساں تو جوان ہو جا نہ مل با میرے بچے ہائکر شروع آدھے میں بچپن حسین دا لٹھا میں جوانی حسین دی لٹھی چولا جیڑا اپٹھو یا میلا کمید اپٹھو یا کمید وخمی سینہ سارا سارنا اللہ ہائی کوئی نا کمر بندے اتے اے ہائی کھبا ہتھ اتے جڑے ہاتھ چنگوٹھی اس او اتے اے اے ادھے میں سنجان گیا ایو میں پہلے ہٹھائے سجاہت وط ہٹھائے کھبا سارا کوئی پتھر دا دلتنی ادھے کمر بندتے میں ہتھ رکھے ڈوئے ہتھ حسین دے میرے ہتھ این تے کپے اگلی چھوازوئے میں جو توڑتے کوئا کھا ڈسا اے ہون رنے ہو جی میں اتائی اخیر تک ہون رل کے رنے ہو نو کر دی دعا انہیں شلکیں ڈکھ درد غم مچنروں میں میں جو توڑتے دے کوئل ٹور کے گیا آتے میں آکھائی دسا اوہلے تنانا بچھایا ہیا کر ادھے میں پیچھے ہٹا وط اندھے دوئے ہتھائیں وط میں ہتھ ہٹائیں وط کمر بانتے ہتھ رکھائیں وط ہتھائیں اوہ میں مر بنیا تکیئے جملہ نوت کی نہ پڑے ادھے میں اٹھا میں ٹوٹا تلوار دا گولے میں جن شرم آوے سر جکا گرب آوے چھان مل باوے آخری پرچھا ادھے تلوار دا ٹکڑا میں گولے ان خطہ پیانا میں نالا بیٹھا ادھے میں سجا ہتھائیں وط کمر بانتے ہتھ رکھائیں دوئے ہتھ وط ہے ادھے میں سجا ہتھ چاہائیں میں ریت تے ہتھ رکھائیں اتھو تلوار ماری اے کامیاب نہ ہویا جو ریت دی وجہ نالا ہتھ زمین چلک ادھے قیامتی گھڑی آئی لاش حل دی آئی زمین حل دی آئی بدل گجدے روڑے تا بہتر رل کرو رل کرو آخری مکانے جے ہونی ہاں جنابی تا زہرہ دنائیں ہائے کر چھوڑے آکھائے دربندی فرمینے اے ظالمہ دے میں پتھر دا وٹا چایا اے تلے پتھر رکھائے اتھے اللہ را سیدھا ہاتھ رکھ اتھو میں تلوار ماری اے ہاتھ کٹی گی اللہ شاہ لیا مرحبا 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 ہر بندہ میرسن شاہ جی نے روندہ مقدرہ علیہ اکھ روندیا دیا سجاد جدا ہویا ہے ود کبات اتھے ہویا ہے میں کبات جدا کیتا ہے میں کمر بانتے ہاتھ رکھا ہے آرشت نور دی ہماری لتی ہے ہائے کار چھڑائے پہلے پہلے محمد لتھائے جہتا آج لہایا ہے رسول دی آواز پیان دی آواز حسین نجو جے نمبر تے علی آیا ہے وات حسان تھوڑا باد اچھک کرے جگہ نمال بہت دھائے نال بہبہ ہائے کار چھڑا جمالہ دہی کبی بی جیڑی ستارہ کدم دور رک گئی ہے علی دی آواز پیان دی زہرہ جلدی پتروں کٹھا پی ہائے تکار چھوڑو رو رو کے پیان دی یا علی اجتا میں نہیں آوڑا ترہے جمادی اور ثانی آئی میری ادھیاں گواہے حسان امیر گواہے تُساں گواہو تُساں ترہے دفعہ کا جلدی آ ماد آخری موڑک اولے اولے روندہ آتے آدھا اما سڑے سی دمیاز تھوڑے جو میری پس لیاں ترٹھیاں سجیات نال میں تصویر نامی پڑھ سک دی پچانوے دیاں تو بعد میرا ہاتھ اٹھا میں آکھا کدا نہ روئے آمین وحان اللہ ایگو آکھ ماد یہی میرا ادھار دے لفظیں ادھار آئے بغیر سر دلاش اٹھئے کپے اگلی چوہ بار پیان دیے تائیں کفانوی چوہ میں کس دیاں اما او بے کفان تائیں کفانوی چوہ میں کس دیاں اما بے کفانوی چوہ سدیاں دائی آبان آجائے گل کو چمد نہیں رل کے روگو غریب من کے روگو بسم اللہ روحانیت دیکھو پتنی کہن دے پاسے نال تکی شاجی رت بیٹھ روند ہے پتنی کہن دے پاسے نال سجاد خون بیٹھ روند ہے اگر کوئی عراق یعنی کربلا دا زوار بیٹھے تو ہاتھ اچھا کرے زوار پیر بھائی نزا کشا جی تکی جی میں گواہی نوائے دوسہ گواہی نوائے جڑے گئے او نقشہ ذہنیچ رکھائے اتھا لتھائے اتھا کٹھائے اتھا دفانے پڑھا کوئی پتھر دا دیل تا نہیں خان جی جنا کٹھائی تھا ہیں دفان جو اتھا ہیں کی میں گیا ہے جنہیں ماں کھڑی آئی غریب اُڑا ہی ٹورپی آئے ماں دے سامنے کھڑ کے آ دے اما میں نو بہو مارانے ہیں اما میں نو غازی مارانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بھائی آدھے نہرِ الکمہ تم مقتل تک ارکان دے بھارا یقین کرائے ماں آدمی آج جنہیں ماں کھڑی آئے سامنے وان کھڑا کپے او گالی چوہ واد پیان دی اما میں نو بہو مارانے ہیں اما میں ڈا اکبر مارانے ہیں اما میں ڈا کاسے مارانے ہیں اما کے دسا میں نو شمر تماچہ مارا ہے اما میری دھی دی دی بیٹھی آئی میں نو مرے دی رہا اور اگلی روایت جی میں ہے او میں پڑھا چاہو بانیے مجلس رزوان اجازت ہے پر چھوڑا میرا سوڑا یقین کرائے ہر بندہ اکسی حاجی صاحب ٹھیک بیادن جنہ خان جی ماں پتر کو مل سی یا میرسن شاہ جی مو چمسی یا پتر دے ہاتھ چمسی لایا قرآن نوٹ کی دے سر تے رکھ مو تا تا چمے آ جو گردن ہوئے آ زہرہ آ دی ہاتھ ودھا میں ہتھا تے بوسے نے دیا ڈوئے ہاتھ کان ڈالے پاسے ہائر زہرہ آ دی حکم پہی نے دیا ہاتھ ودھا جڑے وے لے کٹے ہوئے ہاتھ کا کی تے زہرہ آ دی بابا میں ہا میں دے موہ کو مرے دے رہا بہ کرو وہ حسین دواستہ وے میں توہرے مزا جان تو واقف ہا بہنیزا کشا جی چاچے انہوں دے دوریچ میں والے صاحب دے کٹھے مقصود پر پڑھن لگا میں توہرے بلو چھو مزا جاننا ہزار دفعہ خان جی میں نے ادمنہ پرتے سلامت حسلے نال بی بی آ دی بابا میرے موہ نو مرے دے رہا بابا میرے بچڑے دے ہاتھ کٹے نہیں ہے برہبا کربلا دا مندر بن گیا ہے حقیقت وہ بہن جاؤں دی بابا جی میں چھوڑ دے ہوں انہ دا گریہ دیکھ کے رضوان دل پیا دے جی میں تُو سب لوچ روان دے آدھی ہو میں بہتر جاننا مقصود پوریا ہو تُو سا کس ذاکری دے عاشق ہو اے ماں آئیے وات بہران کو بھین آئیے یقین کرائے لاش دے نالا بیٹھئے اور تیری جوانی دی کس میں ہی میں دوئے زینب زخمی ہاتھ لاش دو ودھا کے بیٹھیا دیئے اٹھیوے ویرانا مل لگنا کائی شام سنی دیئے مرحبا مرحبا بسم اللہ اللہ دینا تے حوصلے نال بہکے سنو مسائے پڑھن دے ہو جی میں بلوچ آشکن روان دے ہزار دفا کھا اٹھیوے ویرانا مل لگنا اے وو کائی شام پانی ہے تا پانی ہی نا پانی ہے کسے گلتا پانی دے ہو بہکے رو اصغر دواستہ وے بہبنجو اکبر دی جوانی دواستہ وے بہبنجو گھont tengo سکی بھینے مکتالیج بیٹھی آ دیئے اٹھی دے ویرانا مل لگنا اے وو کائی شام سنی دیئے مطاوتنا ملائے بھیڑی میں لڑا یعنی حوصلے نال حوصلے نال مضبوطی نال اے او وینے میڈا بمبرتے ہاتھیں تکیجی میں جتھا مجلسی ختم ہوئے نہیں گردن اس طریقے نال کروٹ بدلیے کپیوگالی چوہ واد پیان دیے جڑے دور دین آگائیں ہائے تکار چھوڑ ستارہ گدمت بیٹھی رہی ہیں سبحان اللہ انہیں عرض کریں نا یقین کریں ماتمی اتاریں نالا میرا بچہ ہائے کار چھوڑا ہے ان کروٹ بدلیے کپیوگالی چوہ واد پیان دیے جڑے پرے دین آگائیں ہائے تکار چھوڑ ستارہ قدمت بیٹھی رہی ہیں تے آ جائیں رو رو کے پیادی لاش تری تے ویرون اوہ میں آمہ ہارتو کی گسام خدا دی ویرون اوہ میں آمہ ہائے تکار چھوڑا ہے 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 موسیقی بیڑا دیئے کلد کو تھندیر کیوں لائیے ہی بی بی آ دیئے آجا خون تہارا تیڑی کردان دا میرا ویرون باندھا نا تھے آہے کا دستا گھینا بدما شاندہ آج میرے خیام چگیا او بہو دیر توڑی تیڑی دیدہ خیمہ بدما شلوٹے داریا جدہ لہان لگے دور دھی تیڑی دے میں کوکتا موسیقی 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 موسیقی